موسیقی اسلام علیکم فرینڈز ویڈکم ٹو بیسک اینڈ آئیڈیل کنسیپس اب میں اس لیسن میں آپ کو باقی ہوں جو میں نے پچھلے لیسن میں آپ کو ٹولز کروائے تھے اب اس لیسن میں میں آپ کو باقی ابلے ٹولز کے بارے میں بتاؤں گا تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ خیلال اللہ ایمیج میں گئے ایجسٹمنٹ میں گئے ایجسٹمنٹ میں جا کے آپ نے کلر لکاپ پہ جانے یہ اب ہمارے پاس کافی عادت تک تب ہی ہو ساتا ہے جب آپ کسی ایمیج کو سیٹ کرتے ہیں پھر بعد میں اس کو آپ نے اگر چینج کرنا ہو مون لائٹ اگر یہ ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ایمیج میں گئے کلر لکاپ پہ گئے اگر آپ نے اپنی ایمیج کو ایسا بنانا ہے کہ آپ کو لگے کہ جیسے آپ رات میں ہیں تو مون لائٹ کر دیں گے تو یہ رات کا سین لگے گا ایسا لگے گا کہ جیسے کافی عادت تک لیڈ سن سیٹ جیسے سورج گروہ ہو رہا ہو یہ سارے مختلف انہوں نے بتا دی ہیں فریمز کہ آپ جس طرح کا مرضی آپ فارمیٹ لگا سکتے ہیں ایمیج کو اس کے بعد انورٹ کریں گے تو ایسا لگے گا جیسے آپ نے کوئی ایمیجز لی ہوں اور وہ یادوں میں جیسے آپ اگر یاد بنانا چاہتے ہیں تو وہ ایسے ہوتی ہے یہ ویڈیو مکسے میں یوز ہوتی ہیں کہ یادیں آپ کو اگر آ رہی ہوں کافی مویز میں آپ نے دکھا ہوئے ہیں اگر آپ کو اسی چیز کی یاد آ رہی ہو تو ایسی انہوں نے ایمیج بنا ہی ہوتی ہے اور وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں اسی طرح یہ اس لیے یہ یوزت ہے اس کا اپنا مین پرپس نہیں ہوتا ہے اس کے بعد یہ بھی ٹوز ہیں سب سے پہلے اگر آپ نے کوئی ایمیج سیلیکٹ کی ہے ایمیج میں ایجسمنٹ یہ ترش ہوئے اس سے آپ اس کو سکیچ اگر آپ نے کوئی بنانا ہو تو سکیچ کی شکل میں آپ اسے لاسکتے ہیں گرینینٹ میپ ہے اب آپ نے اس سے ڈبل کلرنگ دینی ہو یا جس طرح کی مرضی آپ کلرنگ دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں آپ اس کو کہ بارے میں ڈائی ایتھر ریورس سے کر دیں جیسا آپ چاہتے ہیں ریورس کرنے سے یہ والا ادھر آجے گا اور یہ والا ادھر آجے گا سینسٹیو کلر یہ بھی کلرز نہیں ہیں لیول ایجسمنٹ کے لیے ہی ایوز ہوتے ہیں لیکن یہ اتنے شو نہیں ہوتے کافی زیادہ بس یہ دکھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ یہ سینسٹیو ہے شیڈو اگر آپ نے لگانا ہوگا کسی چیز کا شیڈو بنا نہ نہ ہو تو وہ اس کے لیے یہ ایوز ہوتا ہے سیلیکٹیو چیز کا شیڈو آپ نے لگانا ہو یہ ایمونٹ ہے یہاں سے آپ کم زیادہ لگا سکتے ہیں یہ ہائیلائٹس ہیں وہ شیڈو کی ایمونٹ ہے یہ ہائیلائٹس کی ایمونٹ ہے آگے ویرییشنز یہ اب کافی عطا کی ایوز ہوتی ہے بیریشنز میں آپ بندے کے آنکھ کا رنگ بندے کا اپنا رنگ بندے کے بال کا رنگ بندے کی شرٹ کا رنگ جس چیز کو بھی آپ سیلیکٹ کریں گے اس کا رنگ چینج ہو جائے گا جیسے میں آپ بندے کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کی شرٹ کو ایمیج میں چاہتا ہوں ایجسٹمنٹ میں کے ویرییشنز میں اب آپ بلو آپ چاہتے ہیں اس کا رنگ ہو اب آپ جتنی بریکی سے سیلیکٹ کریں گے آپ اتنا ہی اس کا رنگ ہو اوکی کر دیتے ہیں تو ایمیج کا رنگ بلو ہو جائے گا پیچھے بیگرونڈ کا بھی رنگ بلو ہو جائے گا تو آپ ادھر کافی زیادہ کلر ہوتے ہیں ویرییشنز میں آپ جس طرح کا بھی چاہتے ہیں لائٹر اگر چاہتے ہیں یا ڈارکر اگر چاہتے ہیں گرینش چاہتے ہیں کیون چاہتے ہیں بلو چاہتے ہیں مگنیٹا چاہتے ہیں اسی طرح آپ کار سکتے ہیں تو یہ ہی تھے ابھی ایجسٹمنٹ میں یہ ہی تھا مینج ہوتا ہے یوز ہوتا ہے کسی لیول ایجسٹمنٹ وغیرہ کے لئے تو یہ سارے ایجسٹمنٹ کے پہلے ہی انہوں نے بتایا ہوا ہے آگے کہ یہ ایجسٹمنٹ کے لئے یوز ہوتے ہیں اس کے بعد ہے یہ ہمارے پاس دو ہے اس سے ہمارے پاس ایمیج کا سائز بتا چلتا ہے کہ یہ ایمج کتنے سائز کی 우리는 میں گنائے کیا ہے ہمارے پہww نوٹ پیکسل میں modest اب امیج کو بڑھانا ہو اگر آپ نے امیج کا ایڈیا لیندھ وغیرہ بڑھانا ہو جیسے میں سٹم ٹول کی مطلب سے بلکہ ہیلنگ برش ٹول ایسی چیزوں میں ہیلنگ برش ٹول کا یوز کرنا چاہیے میں اس سائے دورا دیتے ہیں آردمایا یہاں پہ کلک کیا اور یہاں سے ایڈیا بڑھانا شروع کرتی ہے اسی طرح یہ ایڈیا بڑھنے لگ بڑھے گا دیکھا وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایمیج کا سائز وغیرہ وہ اور بڑھے ہو گی ہے یہی اب ایمیج میں ایڈیسٹمنٹ میں یہی ہمارے پاس سے زیادہ ایمیج کی ایڈیسٹمنٹ یہاں ہے ایمیج سائز یا کنیا سائز ویڈیو مکسی میں ہی ہو جاتا ہے اور اتنا زیادہ اس کا پرپس نہیں ہے باقی یہی تین تھے مینیون زیادہ سمجھنے والے باقی آپ ان بھی کار سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ لیسن سمجھاتا رہا ہوں گا تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئے گی ملتے پھر اگلے لیسن میں اللہ حافظ دعا ہم یاد رکھیے گا